تمام بھارت کے ٹی بی اخبار خبر چلا رہے ہیں اور سب سے زیادہ اجرائیل کی تاریف کی جا رہی ہے خبر دکھایا جا رہا ہے کہ لیبنان کے حملے میں نصر اللہ مارا گیا ہے اس سے پہلے فلسطین کے خلاف جم کر بھارت کی میڈیا میں خبریں چلائی گئی تھی آپ سوچئے کس طرح سے بھارت کی میڈیا سمپردائی ہے اور خبریں کیوں چلائی جاتی ہے وہ بھی بتاؤں گا اور ایران نے بڑا اعلان کیا ہے ایران کے اس اعلان کے بعد لگ بھک ساف ہو گیا ہے کہ بڑے اسطر پڑیودھ کا جو ہے بستار ہوگا ایران نے اجرائیل کو کیا کہا ہے یہ جب سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کیا ہمیں کس بھی صدی میں تیسرے بیسیودھ کی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں نمسکار میں شمبو کمار سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل دستک پہلے بات لیبنان فلسطین اجرائیل یودھ کی کریں گے لیکن اس سے پہلے بھارت کے میڈیا کا کریکٹر سوچئے یاد ہے جب امریکہ کے جوان امریکہ سینک جب چھوڑ رہے تھے افغانستان تو کس طرح سے افغانستان میں بھگ در مچی تھی افغانستان کے لوگ جہاج پر لٹک رہے تھے افغانستان کے لوگ کس طرح سے بھاگنے کو مجبور تھے وہ امریکہ جانا چاہتے تھے اور بھارت کی میڈیا نے دن رات خبر دکھائی لیکن خبر دکھانے کے پیچھے ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو کیسے بدنام کیا جائے مطلب دنیا میں کہیں بھی ایک پٹاکھا پوٹے گا اور اگر وہ اسلامیک دیش ہے یا مسلمان آروپی ہے تو اس کو بھارت کے مسلمانوں سے جوڑنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ یہاں کے جو بہت سنکھک ریلیجیس ٹیمپرامنٹ ہے اس کو بھرکایا جا سکے جبکہ ابھی اسی افغانستان میں آپ کو بتا دے کہ جو سرکار چل رہی ہے بھارت کے ساتھ اس کے دوئی پکچیے سمبند ہیں جس کو تالیوان سرکار کہا جاتا ہے اب سوچئے یہ استیتی ہے اب آپ کو لے چلتے ہیں حال کے دنوں میں لگاتار جب اجرائیل اور فلسطین کا یود ہوا تو سائد ہی بھارت کا کوئی چینل تھا جو اجرائیل نہیں گیا اور اجرائیل کے ہوتل میں بیٹھ کے فلسطین یود کی بات کر رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ اب تو فلسطین گیا ختم بڑواد سب سواہا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور لمبے سمیہ سے یود چل رہا ہے اور سب سے زیادہ نقصان اجرائیل کو اٹھانا پر رہا ہے ایک سفل دیش جب اسفل دیش سے لڑائی لڑتا ہے تو نقصان سفل دیش کا ہوتا ہے اسفل کا نہیں اسی لئے کہاوت ہے کہ آپ اگر مجبوط ہیں اور آپ کا پروسی کمزور ہے تو پروسی سے مت لڑیے نقصان آپ کا ہوگا سوچئے امریکہ نے جتنے یودھ لڑے ہیں اس نے سارے اپنے کلونیل کے باہر لڑے ہیں سوچئے امریکہ نے لیٹن امریکہ میں ایک یودھ لڑا لیکن پروسی دیشوں سے وہ ہمیشہ بستا رہا امریکی مہا دیش میں اس نے ایک یودھ نہیں لڑا ہے ایک کیوبا چھوٹا سا دیش ہے جب چاہے امریکہ کے پندوبی مار گراتا ہے وہ لفٹسٹ کنٹری ہے آج تک کیوبا پر امریکہ نے حملہ نہیں کیا کیونکہ کیوبا امریکہ کا پروسی ہے لیٹن امریکی دیش ہے پروسی ہے امریکہ کے جتنے یودھ دیکھیں گے آپ چاہے بیتنام یودھ ہو وہ ایسیا میں ہیں وہاں سے لڑا ایراک پر حملہ افغانستان پر حملہ اسی طرح کی سیتھی روس کے ساتھ ہوئی روس نے جب اکرین پر حملہ کیا تو روس کو لگتا تھا کہ دو چار پانچ دس دنوں میں ہم نفٹا دیں گے شروعات میں بھارت کی میڈیا روس کے ساتھ تھی لیکن دھیرے 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 یودھ پھستا چلا گیا اور آج روس میں وہ ایسیتھی ہوگا یہ جو ایسیتھی کل تک اکرین کی تھی ٹھیک اہی چیز ازرائیل کا ہو رہا ہے آپ کو لگتو رہا ہے ٹی بی اخوار میں کہ اکھلستین برواد ہے لیبنان برواد ہے سچائی یہ ہے کہ اب تک ابھید کلا مانے جانے والا ازرائیل کا پورا پول پٹی کھل گئی ہے وہ ہتھیاروں کا سوداغر تھا ہتھیاروں کی خرید پروپ ہتھیاروں کی نمائش دنیا کو ازرائیل نے یہ بتا رکھا تھا کہ ہم ایک ایسا مجبوط کنٹری ہے ایک ایسے مجبوط دیسے جہاں ہر ناغرک سنا میں ہوتا ہے اور ہمارے پاس ایسے ایسے ٹیکلوجی ہے آئرن ڈوم رادار ہے جو مسائلوں کو روکتا ہے ازرائیل نے دنیا کو ہتھیار سپلائی کرتا تھا وہ امریکہ کا ہتھیار کا ایجینٹ بھی تھا پیگسس جیسے سوفٹویر کا وہ جنمداتا تھا دنیا بھڑ کے لوگ دنیا بھڑ کے دیسے اس سے ہتھیار کھریتے تھے اب تو ازرائیل اور فلسطین کے اس ایسے میں یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا ہے سوچئے ایک سال سے زیادہ ہو رہے ہیں فلسطین ویسے بھی برواد ملک تھا فلسطین کے پاس نہ بیگیان تھا نہ ٹیکلوجی تھی نہ اپنا ایئرپورٹ تھا یہاں سارا رفات کے جانے کے بعد استطیقیاں اور خراب ہوئی تھی اور ازرائیل ترقی کر رہا تھا بیگیان بھی تھا پرہائی لکھائی بھی تھی سکول کالیج بھی تھا لیکن سوچئے ایک ناقابل پروسی سے ایک کمزور پروسی سے لڑ کر وہ اب بروادی کے مہانے پر کھڑا ہے لیکن ہوا کیا اس دوران اس دوران یہ ہوا کہ تمام مسلم دیش جو آپس میں بٹے ہوئے تھے وہ دھیرے دھیرے فلسطین کے بعد ایک سمپیتھی ہو رہا ہے اور وہ ایک ساتھ آ رہے ہیں اور اس یدھ میں سیدھے سیدھے لیبنان نے نصر اللہ نکودہ لیبنان پر بھی حملہ شروع ہو گیا نتیجہ یہ ہوا کہ جورڈن سیریا تورکی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی بھی سمپیتھی بڑھی ہے کیونکہ وہاں جس طرح سے معصوم بچے اور جنوسائیڈ یودھ کو تاک پر رکھ کر وہ تمام سامدام دنڈ بھید کا رنیتی اپنائی جا رہی ہے اور اب بھی بھی سب سے زیادہ نسانے پر نقصان میں اسرائیل ہے اب ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کو لیبنان پر یہ حملہ اتنا مہنگا پڑے گا کہ اسے پشتانہ پڑے گا کہ ہم نے یہ حملہ کیوں کیا آپ کو بتا دے کہ ایوروپ میں مسلم کنٹری کی بات کرے تو یا پھر ایسیا میں مسلم کنٹری ایوروپ میں تو بیسے بھی مسلم کنٹری بہت کم ہے ایسیا میں مسلم کنٹری کی سنکھیا ٹھیک ٹاک ہے اگر اس طرح کی بات کرے تو ایران سب سے آدھنک روپ سے ہتھیاروں کے ماملے میں سب سے مجبود دیس ہے اور سیدھے سیدھے اگر ایران اور ایجرائیل کے بھی چھڑتا ہے تو اب تک فلسطین اور ہماس پر ایجرائیل کا قبضہ نہیں ہو پایا ہے ابھی وہاں بھی وہ یودھ میں فسا ہوا ہے اب تو اس تیتی یہ ہے کہ آم ایجرائیلی بھی اس یودھ کا بیروت کر رہے ہیں لیکن بنجامی نتنیہوں کے گلے میں اٹک گیا ہے نہ وہ فلسطین کو ہماس کو نگل پا رہے ہیں نہ اگل پا رہے ہیں نگل اس لئے نہیں پا رہے ہیں کہ وہ ان سے ہو نہیں رہا ہے پروسی دیس ہے حملہ او بھی کر رہا ہے ان کے سینک بھی مارے جا رہے ہیں اور اگل اس لئے نہیں پا رہے ہیں کہ دنیا کو کیا مو دکھائیں گے دنیا کو کیا جواب دیں گے کہ میں ٹائے ٹائے فس ہو گیا میری ساری ٹیکلوجی دھری کی دھری رہ گئی کیا میں اب تک جھوٹ بول رہا تھا اس کا نتیجہ ہی ہوگا کہ اس کا ہاتھیاروں کا کاروبار پورا چوپٹ ہو جائے گا دراصل اسرائیل اس کو ناک کا بھی سہ بنایا ہوئے اور اس کے لئے سروائیول کا بھی سہ ہے اگر وہ اس یود سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کی دنیا میں بھی سوشنیتہ جو ختم ہوئی ہے اور ختم ہوگی اس کی قریبیلیٹی ختم ہوگی اور ہاتھیاروں کے سوداغر کے روپ میں اس کی پہچان خطرے میں پڑ جائے گی اور جیتنا تو اس کے بس کی بات ہے نہیں کیونکہ آج کے سمیہ میں آپ کسی بھی ملک کو قبضہ کر لے یہ سمبھب نہیں ہے جب روسی کروین کو نہیں کر پا رہا ہے تو یہ کیا بھلے نصر اللہ مارا جائے ہماس کے کچھ نیتہ مارے جائیں لیکن دھیرے دھیرے ہی سہی تمام مسلم کنٹری ایک ساتھ آ رہے ہیں لیکن بھارت کی میڈیا میں بتا رہا تھا سوچئے بھارت کی میڈیا کیسے ریپورٹنگ کر رہی ہے چاہے وہ اسرائیل فلسطین ہو بانگلہ دیس میں دیکھیں دنیا بھر میں بھارت کے لوگ رہتے ہیں کہیں نہ کہیں ہنسا ہوتی ہے امریکہ کے بارے میں ریپورٹنگ نہیں کریں گے ایروپ کے بارے میں نجی لیکن بانگلہ دیس کی ریپورٹنگ ہو رہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بات سچ ہے کہ جو بھی دیس دھارمک روپ سے زیادہ روڑی بادی ہے زیادہ کٹڑ ہے وہاں دوسرے دھرم کے لوگ سیف نہیں ہیں ان پر حملے کیا شنکہ رہتی ہے اور حملہ ہوتا ہے اسی لئے تو بھارت کے تمام لوگوں نے بابا صاحب ہوں تمام لوگوں نے بابا صاحب سے لے کر اس سردار پٹھیل بابا صاحب سب لوگوں نے کہا کہ ہم فنڈیمنٹل رائش دیں گے سمیدھان میں پوٹیکٹ کریں گے کہ کوئی بھی دھرمابلم بیچہ اس کی سنکھیا جادہ ہو یا کم ہو وہ فیر نہیں محسوس کرے گا وہ فیر نہیں محسوس کرے گا سمیدھان پوٹیکٹ کرتا ہے لیکن سوچئے یہاں کی میڈیا جو جاتی بھی سیس کے لوگ بیٹھے ابھی لکھناؤں میں ایک نارہ سنا میں نے کہ جات پات کی کرو بیدائی ہندو ہندو بھائی بھائی اسی پر کسی برما جی نے ٹویٹ کر دیا اسی ایسٹی او بی سی کی جنرل کے گھر میں ہو سگائی تب نہ ہندو بھائی بھائی تو سوشل میڈیا لوگ لکھتے ہیں تو سوچئے بانگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے بودھشٹوں پر حملہ ہو رہا ہے یہ سچ ہے بانگلہ دیش میں بودھشٹوں پر حملہ ہو رہا ہے ہندو پر بھی حملہ ہو رہا ہے کیوں کیونکہ وہاں کے کٹرپنتھی ستہ میں آ رہے ہیں ٹھیک اسی طرح سے بھارت کے جو جاتیبادی منوبادی لوگ ہیں وہ بھی تو کٹرپنتھی ہونا چاہتے ہیں کوئی بھی ملک امیرکا جاپان یہ سب اس لئے ڈیولپ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دھارمک پہچان کو اگنور کیا اس کو انڈیویزوال رکھا اور بیگیانک پہچان کو گلوبلی انہوں نے فیمس کیا آج اجرائیل لیبنان اور فلسطین پر حملہ کر رہا ہے اور اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ان دیسوں کے پاس ٹیکلوجی نہیں ہے لیکن دھیرے دھیرے ہی سہی یہ چیز ہو رہا ہے لیکن ایک بات پھر کہہ رہا ہے ٹیکلوجی کے بابجود ایک کس بھی صدی میں اگر آپ یودھ کی طرف بڑھیں گے تو کسی کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے اور دیر سبیر سب سے زیادہ نقصانے کہاوت ہے سیب جو ہوتا ہے نا ایپل وہ تیز دھار والے چاکو پر گیرے تو بھی کٹے گا یا تیز دھار والا چاکو ایپل پر گیرے تو بھی ایپل ہی کٹے گا ایپل چاکو پر گیرے تو بھی ایپل ہی کٹنا ہے یا چاکو پر ایپل گیرے یا ایپل پر چاکو گیرے اچھا مال لیجیے تیز دھار والی چاکو نہیں ہے یہ کلم ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مطلب جنگ لگا چاکو ہو کیا سیب اس پر گرے گا تو بھی کٹے گا تھوڑا خراب کٹے گا دیڑ سے کٹے گا یہی حالت اجرائیل کی ہے اس پورے یودھ میں دیڑ سویر بربادی اجرائیل کی ہوگی کیونکہ وہ ان دیسوں سے لڑ رہا ہے جن کی آرثیق اور بیگیانک حیثیت نہیں تھی لیکن وہ پروسی ہیں ان کے اور وہ بھی اتنا ہی نقصان کر رہا اسی لئے کسی نے لکھا ہے کہ ہم اسرائیل کو دن میں ہی تارے دکھا دیں گا اور اتنے مسائلے داگی جا رہی ہے کہ اب اسرائیل کا ایک بھی ناغریک اپنے آپ کو سرکشت محسوس نہیں کر رہا ہے شکریہ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں